جس بری ہے نون لیگ کی اب وہ بھی واضح ہو گئی ہے سب سے پہلے تو تمام صوبوں کو انہوں نے گندم دے دیئے ہم نے کہا بھئی ہمیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے ہمیں صرف اجازت دے دیں ہم خود مگا لیں گے گندم اس کی بھی اجازت نہیں دے رہے اور پھر یہ ایک سو ستن عرب انہوں نے حکومت پنجاب کا دینا ہے گویا کہ ان کے حالات یہ ہیں ایک طرف یہ کہتے ہیں جی پنجاب پنجاب سے یہ ووڈ مانگ رہی جاتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے یہ ووڈ کس سے لیتے ہیں ووڈ اب ان کے ان کو اب کی انہوں نے دیکھا نہیں کیا ابھی جو الیکشن میں اس کے کیا ریزنٹ ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ دعلا ہم ساتھ ساتھ یہ ایفٹ بھی کرتے رہے کہ ہو سکتا ہے ہم سپریم کورٹ جائے کہ ہماری یہ پیسے نہیں دے رہے اور نہ ہمیں گندم کی اجازت دے رہے یہاں کے وہاں کو بھکا مارنا ہے انہوں نے سندھ کو دے دیئے انہوں نے باقی صبحوں کو دے رہے ہیں تو یہاں کیا ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے برحال اس کے اوپر ہم انشاءاللہ دعلا سٹیپس بھی لے رہے یہاں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں ابھی یہ بات کر رہا تھا کہ یہاں جتنی سوسائٹیز ہیں اس علاقے میں ان کے لیے ہمیں ایک پٹرولنگ پوسٹ تاکہ لاؤن آٹر کی سیچوئیشن ٹھیک رہے چوری ڈکیتی کی اور پھر ون بن ٹو ٹو کا ادارہ جو ہے وہ ہم یہاں قریب کیونکہ یہاں بہت تعداد رہتی ہے وہاں کی اور وہ بھی ہم کر رہے ہیں اور پیسے میں نے ان سوسائٹی والوں سے لینے اور یہاں اکثر یہ شکایت ہے سوسائٹی والوں سے کہ سیوری جو ہے وہ نہیں یہ ڈالتے ہیں بس جلدی سے ہوتا ہے کہ ایڈورٹائز کریں اور ایڈورٹائز میں پتہ نہیں کیا کہ وہ جھیل دکھا رہے ہوتے ہیں نہرے دکھا رہے ہیں وہ نہرے تو اس گاندگی ہیں سیوری جو کی اب میں سب کو نوٹس بجوہا رہا ہوں آج کی میٹنگ کے حوالے سے کہ جب تک وہ نہیں کریں گے ہم ان کو کنسٹرکشن نہیں کرنے نہیں جو آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ سیوری جو ہے سڑکیں مست ہیں وہ پہلے کریں بعد میں یہ کام دوسرے جو ہے نا کنسٹرکشن کا اور الارٹمنٹ کا اور کمائی کا وہ بعد میں کریں پہلے خود خرچہ تو کریں تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب بہت بڑی یہ تبدیلی آئی گی اور ایک سسٹم بنا دیئے ہم نے لہور کا ماسٹر پلان بھی ہم نے بنا کے ایڈپرٹائز کر دیئے تاکہ یہ بے ہنگم قسم کی جو کنسٹرکشن ہو رہی تھی لہور میں اور ٹریفک کا بھی نظام خراب ہو رہا تھا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو وہ آگے دیکھتے ہیں تو پھر سامنے ہی کوئی چیز بنی ہوتی ہے اب وہ نہیں ہو سکے گا ہم نے بتا دیا ہے کہ آپ یہاں کنسٹرکشن کر سکتے ہیں یہ گرین ایڈیا ہے یہ براؤن ایڈیا ہے اور یہ بڑا یہاں کر کے اور اسحار بھی ہم دے رہے ہیں اور ابھی ان کو ہم ٹائم دے رہے ہیں کہ ہفتے کے اندر اندر یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں نہیں تو سب کے خلاف قانونی کاروائی کا ہم مغاز کریں گے اور بڑا سخت ہاتھ ڈالا جائے گا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے حالانکہ ان کو مسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے جو فیز تھی ٹرانسور فیز ایک بہت بڑا کام ہوئے ہے وہ دو پرسنٹ تھی پہلے ہم نے ایک پرسنٹ کر دی ہے تاکہ عام بندوں کو بھی شہدت ہو اور ان سوائیٹی والوں کو بھی ان کا اور زیادہ کاروبار جم کر رہا ہے تو پھر اس میں حصہ ڈالیں جو آپ نے وعدہ کی ہوئے سیورے جو آپ نے یہ سڑکیں کریں اوپر لائٹیں لگائیں اوپر سارا کچھ تو یہاں یہ سیریے کیلئے میں نے ویسے کہہ دیا ہے کہ سولر کی لائٹس ڈی جی ایل ڈی اے کو کہ سولر کی لائٹس کا انتظام کریں کیونکہ یہاں بہت بڑی ٹریفک ہے اور پٹولنگ پوستیں بھی میں پوست بھی پہنے اس لیے یہاں اعلان کیا ہے کہ یہاں لوگوں نے بڑی شکایت میرے پاس بھیجی ہے کہ یہاں چوری اور ڈگیتی کا رہت ہے اور گاڑیوں کھڑو کر کے کھڑی کر کے بھی وہ کوشش کرتے ہیں لوگوں کو لوٹنے کے لیے تو وہ ایک بہت ہیلپ ہو جائے گی اس علاقے کے لیے سیفٹی سکیورٹی کے لیے ہم حکومت پنجاب تو ہم نے دہیا کیا ہے کہ آپ کو بنیادی تو مام سولتے دی جائیں لیکن آگے یہ ٹرانسور کرے ہیں جن سے آپ پیسے لے رہے ہیں جن سے آپ مائیاں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لاہور کو اور ہم اس پلان کے تاعت خاص طور پر جو مرال صاحب ویزن ہے ویزن ہے یہ روڈا کا جو بہت بڑا ادارہ ہے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں اور اسی طرح جو سینٹرڈ ڈسٹک ہے وہ بھی آ رہا ہے اور پھر جو میرا پرانا پروجیکٹ تھا جو اسباز شریف نے بند کر دیا تھا اس کو بھی ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں نیحان سینٹر شیح مبارک سینٹر اور وہاں کوئی بہت بڑا بنے گا پلازا اور اس پہ ہوتل ہوگا فائیو سٹار اور اس سے ٹرنل جو ہے یہ سٹیڈیم کی طرف جائے گی تاکہ کرکٹ میچز جو ہوتے ہیں ساری ٹریپ بند ہو جاتی ہے سکول رستے کے بند ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہوگا انہا لہور بند ہوگا وہ ٹرنل کے ذریعے وہ جا سکیں گے سات آٹھ سار گاڑیوں کی پارکنگ بھی ہوگی اس کے اندر اور چھت کے اوپر ایک بہت بڑا ہم بنا رہے ہیں اسی ڈیزائن میں اس میں تھرٹی پرسنٹ ہم پارٹنر ہیں یو اے کے تو میں خود بھی جا رہا ہوں ان کے پاس ان کے لوگ بھی اور اوپر ایک فوٹبال کراؤنڈ جتنا بڑا ایڈیا نکلا ہے تو وہاں فوڈ کوٹ ہوگا جو لاہور کی جان ہوگا اور بیسٹ ہوگا اللہ کے خود دلکھوں سے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جہاں ہیں میں نے ایم پی اے بیٹھے یہ بھی دن رات لوگوں کی عام تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں یہ باقیوں کی طرح نہیں ہیں جو قبضے گروپ ہیں جتنی نون لیگ ہے یہ خود بھی قبضہ گروپ اور انہوں نے آگے بندے بھی قبضہ گروپ پر رکھے ہوئے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ پیچھا گیا ہے تو لہٰذا میں آپ سب کا دل کی گرائے سے شکریہ دا کرتا ہوں اور انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ رہے گی بہت میرے بات شکریہ دا کرتا ہوں